اللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پہلے ہم نے بک کپ پڑا تھا پہلے ہفتے کا اب ہم پلینر کا پڑیں گے یہ بھی پہلا ہفتہ ہے تعارف ہے عربی حرف تحجی روایتی ترطیب اور سوٹی ترطیب روایتی کی سے کہتے ہیں ایک جسی ترطیب کو روایتی ترطیب کہتے ہیں اور سوٹی ترطیب کی سے کہتے ہیں ایک جسی آواز کو مخرج کی سے کہتے ہیں حرف کے نکلے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں یہ ہم نے بچوں کو زبانی یاد کروانا ہے یعنی کہ موں سے جو لفظ نکلیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مخرج زبان موں کا خلہ ہونٹ خشیوم ناک کا بانسا وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نماز بھی بچوں کو یاد کروانی ہے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد سبق نمبر ایک یعنی کہ میم با واؤ فا میم کیسے ادا ہوتا ہے میم ہونٹوں کے خوش کے حصے سے با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی ساتھ ساتھ دی ہوئی ہے ہونٹوں کی تکہ ہم بچوں کو اس کی شکل تصویر کی مدد سے بچوں کو یاد کروانا سکیں واؤ ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے تو کیا ادا ہوگا واؤ ہم نیکس پہ آگیا ہے فا اوپر والے دو دانتوں کا سیرہ نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے پچھر کی مدد سے بچے کو ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سیرے سے لگے تو اس کے بعد آگیا ہے زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سیرے سے لگے تو یعنی کہ یہ جو سیرہ ہوتا ہے اس سے لگے تو سا زا غو ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں زا سین سو ٹھیک ہے زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے آپس میں ملے تو زا سین سو ادا ہوتے ہیں یہ ہم نے بچے کو صرف بتانا ہے اچھی طرح ستا کہ بچے کو پتا چل جائے اس کو ہم نے یاد نہیں کروانا ٹھیک ہے بچے کو صرف بتانا ہے کہ بیٹا یہ لفظ یہاں یہاں سے ادا ہوتے ہیں تاکہ بچہ اپنے پچر کی مدد سے اس کو یاد رکھ سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر کی دانوں دانتوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے تو ہم اس کو جتنا ایزی ورڈ میں آپ نے ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم اس طرح کر کے بچے کو یاد کروائیں گے ٹھیک ہے لام کی جگہ سے لیکن ایک دار کم ہو اوپر والے تین دانتوں کے مسوروں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے زبان کے کنارے کی پوچھتے جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوروں سے لگے تو روہ ادا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جیم شین یا ٹھیک ہے یہ پچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے بچے کو ایکسپلین کرنا ہے زبان جب بالمقابل اوپر کے تعلو سے لگے تو جیم شین یا ادا ہوتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں زبان کا درمیان جب اوپر کے تعلو سے لگے تو